پاس سکیں گے کہ نہیں پاس سکیں گے پھر جب ہم نے پا لیا سورج غروب ہو گیا تو میں نے خود اعلان کیا دین بار الحمدللہ کا کہ ہم شب برات میں داخل ہو گئے باول مدینہ ہم شب برات پا گئے تو یہ اللہ کی رحمت ہے آپ دعا کریں مجھے اور طویل عمر ملے مگر آفیت والی آفیت والی دیکھو میں کمزور ہوں بوڑا ہوں جو بھی ہوں اللہ کی رحمت ہے وہ چاہتا ہے تو مجھ سے بلوارہ بیٹا ہوں تو اللہ کی حمد جب تک وہ کرم فرماتا رہے ہم پر جب وہ چاہے گا جب تک آپ کی خدمت کرتا رہوں گا مدنی پھول لٹاتا رہوں گا انشاءاللہ آپ بھی مجھ سے خوش رہے میرے لئے دعائیں کرتے رہے اور یہ نہ سوچیں کہ یہ چلا جائے گا تو یوں ہو جائے گا باپا کے بعد کیا ہوگا تو باپا کچھ بھی نہیں ہے اللہ کی رحمت ہے جیتے جی بھی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ایسے کئی تحریکیں ہوتی ہیں کہ جن کے قائدین زندہ ہوتے ہیں صحت مند ہوتے ہیں ان کی تحریکیں سبوتاز ہو جاتی ہیں برباد ہو جاتی ہیں سیاست میں خاص کر رہے سے ہوتا رہتا ہے تو ہماری کوئی سیاستی تو ہے نہیں ہم تو الحمدللہ دین کی خدمت کرتے ہیں تو ہماری تحریک جو ہے تنظیم تو بڑھتی چلی جا رہی ہے اللہ کی رحمت سے یہ میری وسیعت ہے کہ مرنے کے بعد بھی دعوت اسلامی کے مرکزی ملدیزہ شورا کو ہی آپ نے فوقیت دینی ہے یہ جو چاہیں گے دین کی خدمت اسی طرح دعوت اسلامی کے ذریعے ہوگی یہ آ گیا وہ آ گیا فلاں آ گیا خاندان کا فرد آ گیا نہیں جس کو بھی کام کرنا دعوت اسلامی میں مرکزی ملدیزہ شورا کے ماتحت وہ کرے گا اپنی چلائے گا تو مرکزی ملدیزہ شورا اس کی نہیں چلنے دے گی کیونکہ ایک دین کی خدمت کا میں نے جو سشتم بنایا یا میرے سامنے ہوں سشتم بنا ہوا ہے اس کو کوئی بھی نہ توڑے آپ توڑنے مت دینا کسی کو جذبات میں مت آ جانا کیونکہ اب آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے کسی کو ڈیگریٹ کرنا یا اپگریڈ کرنا یہ زیادہ مشکل نہیں ہے اب یہ کسی کی دو چار کرامت ہے آپ گھڑ کے ڈال دو تو لوگ اس کے پاؤں چھوم رہیں گے اور اگر کسی اللہ کے نیک بندے کو ولایت شاید اس کو مل گئی ہو لیکن اس کو اگر اب اس پر انزام رکھ دے ہوگے کہ اتنے پیسے کھا گیا ہے اتنا وہ گیا اور اس نے یہ فراد کیا ہے ابھی قوم اس کے خلاف ہو جائے گی سوشل میڈیا ہے اللہ تعالیٰ خائنین کی نظر بچ سے میری دعوت اسلامی کو ہمیشہ محفوظ رکھے میرے دعوت اسلامی والوں کو بھی محفوظ رکھے اور میری شورا میری لادلی شورا اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہر نظر بچ سے بچائے اور ان کو اخلاص کے ساتھ خوب دن کی خدمت کرنے کی سہادت بکشے اب دیکھو نا میرا شہر بٹا ہوا ہے ابھی تھوڑا سے دورے کیس نے ما شاء اللہ کروڑا کروڑ روپے کہ تو مدنی اتیات کر دی ہے تین سو کے قریب تو بارہ ماہ والے تیار کر لی ہے اور پتہ نہیں کتنے مدنی کاموں کے آداف دے آئے کتنی وہ خصوصی ٹرین اعتقاف کے لئے تیار ہو گئی اور کیا کیا ہو گیا کتنے مدنی اتیات کے آداف ہو گئے تو اب یہ کہ اللہ کا کرم ہے کہ میرے جیتے یہ بھی کر رہے اگر ان کی زندگی میں میں چلا گیا پھر بھی یہ کریں گے کام یہ میری زندگی میں چلے جائیں یہ بھی پتہ نہیں ہے اللہ سب کو سلامت دے بہرحال مرنا برحق کلو نفس وائقت الموت ہر جاندار نے موت کا مزہ چکنا ہے جوان کو خوش فہمی منی رہنا چاہیے کہ میں اب بھی نہیں بعد میں اپنی دھوڑی چلتی ہے موت کا کانٹا سب نگل چکے ہیں وہ نے مچھلی کے لیے کانٹا پھینکا مچھلی نے کانٹے پر موں رکھا نگل لیا اب وہ مچھلی تڑپتی ہے ادھر بھگتی ہے ادھر بھگتی ہے تو جس نے شکاری ہے وہ ہستا ہے سمجھانے کے لیے وہ ہستا ہے اور کہتا ہے کہ تُو جتنا بھی پھدک نہ ہے دھوڑ نہ دھوڑ لے تیری دور میرے ہاتھ میں ابھی کھچوں گا تُو نے آنا میرے ہی پاس ہے تو اس نے مچھلی نے کانٹا نگل لیا تو شکاری کے پاس اس نے آنا ہے دوبارہ لیے کہ ہم سب نے موت کا کانٹا نگل لیا ہے تو جب بھی وقت آئے گا تو ہم نے قبر میں جانا ہے مرنا ہے کوئی بچے گئے دی پھر دعویٰ کر نہیں سکتا کہ یہ تو سب متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جو خدا کا منکر ہے وہ بھی موت کا انکار نہیں کرتا وہ بھی دیکھتا ہے کہ لوگ مر جاتے ہیں ایکسپائر ہو جاتے ہیں گل سڑ جاتے ہیں مائک چل مائک دوسرا لے لیجیے تم مائک دوسرا لیجیے ہمبرد cooks ہمبرد جب دھکا پڑتا نا تب پتہ چلتا ہے کہ کتنا وفادار ہے جب تک عہدے پر ہے خوب باغ دوڑ کر رہا ہے کام کر رہا ہو جان توڑ کوشش کر رہا ہے جس دن عہدہ گیا اس دن پنگا ڈال دیا کہ میرے پر ظلم ہوا ہے میرے پر یہ ہوا ہے مجھے اس کام سے روک دیا گیا مجھے اس کام سے روک دیا گیا مجھے منع کر دیا گیا یہ کیوں ہیں تو یہ لوگ ڈکٹیٹر ہیں ساری وفاداری کا جنادہ اٹھا دیا تھاٹھڑی اٹھا دی یہ نہیں وفاد تو خالد بن ولید سے کوئی پوچھے کہ کس کو بولتے ہیں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فتوحات پر فتوحات کرتے جا رہے تھے اور اچانک پیغام آیا فاروق ععظم رضی اللہ تعالیٰ کے دربارت سے واپس آجاؤ یہ نہیں پوچھا کہ کیوں میں اتنی فتوحات کر رہا ہوں میں نے اتنا کام کیا میرے ساتھ یہ کونسا انصاف ہے کہ آپ بولا رہے ہیں نہیں بلکہ فرمایا کہ میں اب بھی ایک عام سپاہی کی طرح اللہ کے دین کے لئے لڑتا رہوں گا تاریخ میں کیسا یہ جم گیا صحابی تھے ہر صحابی نبی جنتی 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 صحابی کبھی ایسا پنگا دوڑی ڈالے گا نفس کے لئے صحیف اللہ تھے اللہ کی تلوار تھے آپ کا لقب صحیف من سیوف اللہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تو اس لئے عدال لے کر ان کی وفا کا امتحان ہوا یہ وفادار ثابت ہوئے ہم لوگ کمزور لوگ ہیں تو اس لئے میری نصیحت وسیعت جو بھی سمجھو وہ یہ ہے کہ مرکزی مجلس شورا سے کبھی بھی غداری نہیں کرنا اور جو مرکزی مجلس شورا کی مخالفت کرے اس کا ساتھ مت دینا اس کے ساتھ مت جانا مربانی کر کے یہ نہیں بولنا کہ یہ بڑا ہو گیا ہے بے وقوف آدمی ہے اس کو ان لوگوں نے چڑھا دیا ہے یوں کر دیا ہے یوں کر دیا ہے کفزہ کر لیا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ مرکزی مجلس شورا کہ تمام راکین میرے مرید ہیں اور ان کو یہ مسئلہ بھی پتا ہوتا ہے کہ پیر کی غستاخی سے بیعت توڑ جاتی ہے یہ جب ہم مسلمان کی غستاخی پسند نہیں کرتے تو میری کیوں غستاخی کریں گے توہین کریں گے اور جو مجھے یہ سمجھتا ہے کہ میں ایسا ڈیلا پوچھا اور پل پلا اور ٹھنڈا ٹھنڈا ہوں کہ بھاتوں میں آ جاتا ہوں تو ایسے کو پیر بنانا کیسا ہے بے وقوف آدمی کو کہ جب بھاتوں میں آگئے ہوں تو میرے سے کیا مطلب مجھے مسگائیڈ کیا کیا برا کام کیا ان کے کہنے ور میں نے تو یہ شیطانی وصابیس ہے اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے اور بس دعوت اسلامی والے ہیں تو دعوت اسلامی والے رہے ہیں انشاءاللہ اس میں دونوں جہاں کی بھلائیاں ہیں صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد شاہد عادر عامت کی حزر عامت مصور Again صلو اللہ تعالی میرا رہمت היא شاہد avorsم شاہد رف مصور نہیں رہمت کی نہزر علیہ دنہ بی مصور مصور رسول اللہ کرے دینے راہ 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 فہاں جو ہوں تیرے دیسے زیاد کی فہاں جو ہوں تیرے دیسے زیاد کی فہاں جو ہوں تیرے دینے راہ فہاں جو ہوں تیرے تیرے دے فہاں جو ہوں تیرے دینے راہ ہم پر پیرو پیرا جبی رکھنا ہم پر پیرو پیرا جبی رکھنا نازے ہیں ہمیں نازے ہیں ہمیں نازے ہیں ہمیں نازے ہیں ہم پر پیرو پیرا 돼요 ہم پر پیرا جبی رکھنا ملتے 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 اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین آج کی رات بڑی برکتو والی رات ہے قبولیت دعا کی رات ہے آؤ سب مل کر دعا کرتے یا اللہ یا رحمان یا رغیب پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر بالعفیت یا اللہ ان کا سایہ دراز انہیں صحت تندرستی تھے سلامتی تھے یہ ایسی کئی زندگی کے ماہ رمضان بھی دیکھیں ہمیں شب بھراتے بھی دیکھیں یا اللہ دعوت اسلامی کی اس پھلتے پھلتے چمن کو اور پھلتا پھلتا دیکھیں ہم سب کو مولا کریم ان کی اس عظیم تحریک دعوت اسلامی کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمان یا اللہ ہم سے کوئی عصام نہ ہو جس عظیم عالمگیر غیر سیاسی تحریک کو کوئی نقصان پہنچے ہمیں ہمیشہ 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 تیرے دین کی خدمت اخلاف کے ساتھ کرنا نصیب کر اور اللہ ہمارے امیر سنت سکون دیں ان کو قلبی ذہنی سکون دیں یا رب کریم ان کی جملہ بیماریوں پر بھی رحمت کی نظر فرماؤں یا اللہ بس سہد دے دیں خوب سہد والی طویل 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 زندگی نصیب فرماؤں انہوں نے ہماری خوشیاں بھی دیکھی ہیں ہمارے بچوں کی خوشیاں بھی دیکھی ہیں انہیں بچوں کی خوشیاں دیکھنا بھی نصیب فرماتے یا اللہ حج بھی صحت و تندرستی کے ساتھ کرنا نصیب فرماتے یا اللہ کئی کئی حج اور کرنا نصیب فرماتے صحت کے ساتھ تندرستی کے ساتھ ایمان و آفیت کے ساتھ ملے کرے ہماری دعائیں پیارے محبوب کے صدقے میں قبول فرماتے آمین آمین تقبل اللہ تعالی آمین صلی اللہ تعالی اب انشاءاللہ ذکر ہوگا ذکر کے بعد انشاءاللہ دعا مانگی جائے گی پھر سحری کی بھی ترقیب ہے جن کو روضہ رکھنا انشاءاللہ وہ سحری بھی کریں گے اور اتنی تعداد ہے اس میں سحری کے لئے بھی تھوڑا وقت چاہیے اور ہم آپ کو بھی ایک دعا اتتار کا مدی گلدستہ بھی سنا رہے ہیں دعا اتتار کا مدی گلدستہ بھی دیکھتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ کچھ رسالی کی ترغیب ہے وہ ہو گئی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ذکر ہوگا دعا بھی ہوگی انشاءاللہ کلام بھی پڑھا ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ جو اپنے والے دائیں دونوں یا ایک کی قبر کی ہر جمعے کے دن زیارت کرے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی اور وہ نکوکار لکھا جائے گا یا اللہ جو کوئی رسالہ قبر والوں کی پچیس حکایات پڑ یا سن لے اس کو نیک بندوں میں شامل فرما آمین مدی دیکھتے رہیے